اور یہ تصویریں آپ کو دکھا دیں کہ دونوں یوکتیاں جو ہیں اس معاملے میں پکڑی گئی تھی انہیں ابھی پیش کرنے کے لیے لے جائے جائے گا رات پکڑی گئی تھی کسی اور کے ستانور پیپر دینے کے معاملے میں انہیں پکڑا تھا اور اتنا بھی بتا دیں کہ دونوں یوکتیوں نے اپنی دوستی نبھانے کے لیے اپنی نوکری داؤں پر لگائی یوکتیوں کو کوٹ میں پیش کر جانے کے بعد اب جو ہے واپس پولیس لے کر جا رہی ہے دوستی میں مدد کرنا اچھی بات ہے مگر دوستی کے چکر میں اپنی نوکری کو داؤں پر لگا دینا اور سیدھا جیل پہنچ جانا یہ تو اچھی بات نہیں ہے اب دوستی رہے گی یا نہیں یہ تو پتہ نہیں مگر نوکری جانے گی تو پوری پوری سمبھاونائے ہیں ویسے سی ای ٹی کے گروپ ڈی پیپر میں دوستی کے چکر میں کئی منہ بھائی پولیس نے دبوچے مگر گولا چیکہ میں ایک ایسا معاملہ سامنے آیا کہ پولیس دو منٹ کے لیے خود ہی سوچ میں پڑ گئی کہ نپرادھیوں کی تاریف کرے یا ہی نہیں کوسے کل جو سی ای ٹی کا ایکزام ہوا تھا گروپ ڈی کا ایکزام تو ہمارے پاس سینٹر سپریٹیننٹ کی طرف سے کمپلینٹ آئی ہے کہ جو گولا میں جو سینٹر تھا وہاں پہ دو لڑکیوں دو جو لڑکیا تھے ان کی جگہ پہ کوئی اور پیپر دے رہا تھا تو ان کی بعد میں جانچ میں نکلا کی ایک جو ریتو کی جگہ پہ کبیتہ پیپر دے رہی تھی وہ کونسٹیبل ہے نئی ریکروٹ کونسٹیبل ہے جو کی کورکشیتر پولیس کی ہے اور دوسرا ایک اور ہمارے سامنے آیا تھا کہ جو پوجا ہے اس کی جگہ پہ امرلتا پیپر دے رہی تھی جو امرلتا ہے نئی پی ایس آئی ابھی ریکروٹ ہوئی ہے جو بھیوانی سے ریلیٹیڈ ہے تو اس میں سنگیان لیتے ہوئے ان کی جو کمپلین ہمارے پاس آئی تھی اس کے اوپر ایف آئی ریجسٹر کر لی گئی ہے اور اس میں انویسٹیگیشن جا گیا موکے میں اریسٹ کیا گیا ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے باقی کاروائی کی جا گیا دراصل رویوار سائن کالین ستر کے دوران دوسیر پور ستھت شاردہ پبلک سکول پرکشاکیندر میں یہ مہیلائیں کسی دوسرے کے ستھان پر پیپر دینے پہنچے تھی جب ماملے کا کھلا سا ہوا تو پرشاشن کے بھی ہوش فاقتہ ہو گئے کیونکہ یہ دونوں مہیلائیں پولیس ویبھاق سے جڑی ہوئی تھی بیتیرات پولیس نے انہیں گرفتار کیا اور ان میں سے ایک سب انسپیکٹر اور ایک کونسٹیول ہے ابھی دونوں جو اروپیت جو یوکتیاں ہیں ان کو کورٹ میں پیش کیا گیا تھا اور یوکتیوں کو کورٹ میں پیش کیا جانے کے بعد اب جو ہے واپس پولیس لے کر جا رہی ہے حالانکہ یوکتیوں کی طرف سے جو ہے جو ایڈوکٹ پیش ہوئے تھے ان سے بات چیت کرنے کا عشق کرنے سر آپ پیش ہوئے تھے جی جی کورٹ کی پروسیڈنگ بارے میں کچھ بھی کہنا نہیں چاہیں گے لیکن جو ہے ریمانڈ ملا ہے کہ نہیں ملا ہے جانکاری حاصل کرتے ہیں سر سر کیا جو پولیس دوارہ پولیس دوارہ ریمانڈ کی مانگی گئی تھی کیا ملا تک تیش دک تک پورن نہیں ہو جاتی کسی پرکار کی بیاکتی نہیں کی جائے گی نہیں بیاکتی نہیں مانگ رہے سر کوئی کیونکہ ہماری تفتیش کی بات کہتے ہیں ایس ایچو صاحب ہمیشہ رات بھی یہ تفتیش کی بات کر رہے ہیں حالانکہ ایس پی نیاباد کا خلاصہ کر دیا تھا ایس پی اپاسنا نیاباد کا خلاصہ کر دیا تھا لیکن ایس ایچو صاحب یہ کہتے ہیں کہ تفتیش کی جو بات ہے وہ نہیں بتانا جائیں گے کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ کورٹ دوارہ کتنا جو ریمانڈ دیا گیا ہے وہ جاننے کی کوشش کی گئے ہیں لیکن انہوں نے انکار کر دیا ہے جانکار دینے سے معاملے میں جب خود پولیس کرمی ہی آروپی پائے جائیں تو سوال تو اٹھیں گے ہی مگر پولیس کا صاحب کہنا ہے کہ جب تک تفتیش جاری ہے تب تک وہ کوئی بیان نہیں دیں گے ویسے دیکھا جائے تو دونوں ہی یفتیوں نے اپنی دوستی نبھانے کے لیے یہ خطرناک قدم اٹھایا کیونکہ دونوں ہی پولیس مہکمے میں نوکری پر تھی جس کے چلتے ایسا بھی نہیں کہا جا سکتا کہ دونوں کو کانون کی جانکاری نہیں تھی مگر کانون کی اندیکھی کر دونوں نے اپنی دوستی نبھانے کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا مگر اب انہیں اور ان کے دوستوں کو اٹھائے گئے اس قدم پر خوب ملال ہو رہا ہوگا پکڑی گئی دونوں یفتیوں میں سے ایک قویتہ پرکشار تھی رتو کی جگہ پر بیٹھی تھی تو دوسری کینڈیڈیٹ امر لطا پوجہ کی جگہ پر پرکشا دی رہی تھی مگر جب دونوں کے ہی بائیومیٹرک میچ نہیں ہوئے تو وہ فض گئی پیپر دینا کسی اندیکستان پر بیٹھ کر انہیں خود معلوم تھا کہ یہ بہت بڑا کرائیم ہے انہیں پتا تھا کہ یہ 419-20 کی معاملہ بنے گا اس کے علاوہ جو اندھاریں جڑیں گی اگر بات کریں ایسا جان بوجھ کر بھی کیا گیا ہے تو غلط ہے اور انجانے میں ہوا ہے تو بھی غلط ہے دونوں ہی پرستیتیوں میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن جب یہ گھٹنا گھٹی رات ہمیں یہ جانکاری پرابت ہوئی اور لگ بگ رات کے 8.8 بجے کے قریب ہم وہاں پہنچے ہم نے وہ ساری پوری کے پوری جو اس سمیے کی جو جان چل رہی تھی وہ بھی لائیو دکھائی کیونکہ معاملہ جو ہے اندر کمرے میں تھا اور اندر کمرے سے جو بھی انپورٹس ہمیں مل رہے تھے جیسی بھی ہمیں جانکاری ملی ہم نے وہ آپ تک پہنچائی اور آگے بھی اس خبر کو لے کر ہم آپ تک جانکاری پہنچاتے رہیں گے ایسی اور بھی خبریں دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہیں پنجاب کے سی ٹی وی پنجاب کے سی ٹی وی کے لیے کیمرامین ورندر کشب کے ساتھ کپیل شرما کی ریپورٹ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد